پردان منتری نریندر موڈی دو دیشوں کی یاترہ میں آخری پڑاؤ میں برنوئی کے پاس سنگاپور پہنچے ہیں جیسے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی سنگاپور پہنچے اور گاڑی سے اترے تو سنگاپور کے پرائیم نیسٹر نے انڈیا کے پرائیم نیسٹر نریندر موڈی کو گرے لگا لیا ان کو لینے کے لیے نریندر موڈی صاحب کی گاڑی تک پہنچے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نرندراموڈی جو ہیں وہ تین جنریشن آف جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس سے ملیں گی اور وہاں پہ جو انڈین ڈائس پورا تھا انہوں نے کتھک کر کے انڈین گانے چلا کر جو ہے انڈیا کے پرائم نیسٹرے نرندراموڈی کا بڑا گرینڈ ویلکم کیا اب وہاں پر میں نے دیکھا سنگاپور میں جو لڑکیاں ہیں وہ انڈین بھی اور وہاں کی سنگاپورین لڑکیاں بھی تھی انڈیا کے ہی تردیشنل ڈانس اور سانگز پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں وہی پر دوسری طرف ناظرین یہی تمام تر چیزیں پاکستان کا کوئی پرائم نیسٹر شہباک شریف یا جب وہ دوسرے کنٹریز میں پہنچتے تو اسی کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپنا تردیشنل ڈانس تردیشنل سانگز اور وہ سب پیش کیا جاتا ہے آپ کو خود کرنا پڑے گا پاکستان کو چانا ہے تو پاکستانیوں نے بچانا ہے آپ پتہ نہیں کیوں یہ پاکستانی بننے کی کوشش نہیں کرتے پاکستان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں جی ہاں بالکل پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے پردان مندری موڈی جی برنی کے آترا کے بعد پر گئے اور وہاں پہ جیس طرح سے موڈی جی کا سوگت کیا گیا نہ صرف سنگاپور کے پرائم نیسٹر کے طرف سے بلکہ اسی حساسات جو وہاں پہ رہ رہے بھارتی اور سنگاپور کے لوگوں نے جو ڈانس اور کلچر انڈیا کا شروع کیا اسے دیکھ کر کہ پاکستانی کافی حیران ہیں اور دوستو اس میں کوئی دو شک نہیں کی ورلڈ پولیٹک کے اندر بھارتی پرائم نیسٹر موڈی جی نے ایک نئے ٹرڈیسن سرو کیا جہاں جہاں پہ ہو جاتے ہیں بھارتی کلچر اور ٹرڈیسن کو جس دھنگ سے پراؤٹلی دنیا کے سامنے پیس کیا وہ قابل تاریخ ہے اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو بھارتی ہیں جو ساید اپنے ٹرڈیسن اور کلچر کو شروع کرنے میں جی جھگتے تھے اس کو پراؤٹلی شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوکل لوگ ہوتے ہیں یا ان کے کلچر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے بھارتی اور وہاں پہ جو لوکل کلچر ہوتا ہے دونوں کو ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر کے کئی پاکستانی میڈیا یہ بھی ڈسکسن کر رہی ہوتی ہے کہ پھر پاکستانی اپنا کلچر اس طرح سے دنیا کے سامنے کیوں نہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ پاکستانی کرتے تھے لیکن وہ اپنے دھرم کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور رہی کلچر کے بعد تو پاکستانیوں کے بعد تو اپنا کوئی کلچر ہی نہیں بچا جس سے وہ سیلیبریٹ کریں انڈیا کے پرائی منسٹر نرندر موڈی اس وقت برونائی کے بعد پہنچ چکے ہیں سنگاپور اور سنگاپور میں ان کو وارم ویلکم کیا گیا ہے سنگاپور کے پرائی منسٹر کی طرف سے کیونکہ ہم نے دیکھا ان کو لینے کے لیے نرندر موڈی صاحب کی گاڑی تک پہنچے ہیں کیونکہ نرندر موڈی جس وقت گاڑی سے بہا نکلے ہیں اور وہ بہا نکل کے انہوں نے مڑ کے دیکھا ہے تو سنگاپور کے پرائی منسٹر وہاں پر موجود تھے ان کو ریسیف کرنے کے لیے تو سنگاپور کے پرائی منسٹر نے ان کو بہت وارم ویلکم کیا ہے موڈی صاحب کا ایک بہت بڑا بہت اہم وزٹ تھا برونائی کا جو وہ وہاں سے کمپلیٹ کر کے پہنچے ہیں سنگاپور اور آپ جانتے ہیں کہ برونائی کے وزٹ پر انہوں نے بہت سارے ایسے سٹپس اٹھائے ہیں جو کہ انڈیا کی ترقی میں آگے بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں خاص طور پر سپیس سیکٹر میں تو برونائی کے بعد وہ دے پہنچتے ہیں سنگاپور اور پرائے مینسٹر کے وہاں پر ملنے سے پہلے نرندر موڈی صاحب کا ایک مومنٹ دھول مومنٹ جو وائرل ہو رہا ہے اب دھول مومنٹ کیا ہے نرندر موڈی صاحب کا دھول مومنٹ یہ ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچے تو انڈیاں ڈائسپورا نے دھول بجا کے انہوں نے نرندر موڈی صاحب کا جو ہے وہ ویلکم کیا تو اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر انہوں نے وہاں پر دھول بجایا کوشش کی ہے وہاں پہنچے تو پلے دھول اور لوگوں نے پھر اس کی بڑی ویڈیوز بنائیں اور اس وقت سوشل میڈیا پر دنیا کی پانچویں بڑی اکانومی ففتھ لارجسٹ اکانومی کے پرائے مینسٹر کے اپنے ڈائسپورا کے ساتھ مل کر دھول پلے کرنے کا مومنٹ وائرل ہو رہا ہے یہ تو موڈی صاحب جہاں بھی پہنچتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسا کردیتے ہیں کہ وہ پھر وائرل ہو جاتے ہیں انڈین ڈائسپورا جو موجود تھا انہوں نے اپنا ایک تردیشنل ڈانس کتھک بھی پیش کیا اب وہاں پر میں نے دیکھا سنگاپور میں جو لڑکیاں ہیں وہ انڈین بھی اور وہاں کی سنگاپورین لڑکیاں بھی تھی جنہوں نے وہی انڈیا کا کتھک ڈانس والا وہی ڈریس پہنے والا تھا ڈریشنل ڈریس اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ رکس پیش کر رہی تھی وہاں پر اور وہ سنگاپورین بھی تھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کسی کنٹری کا کوئی پرائم منسٹر پہنچتا ہے مثلا پاکستان کا کوئی پرائم منسٹر شہباک شریف جب وہ دوسرا کنٹری میں پہنچتے ہیں تو اسی کنٹری کے جو لوگ ہیں وہ اپنا ٹرڈیشنل ڈانس ٹرڈیشنل سانگز اور وہ سب پیش کیا جاتا ہے انڈیا کے پرائم منسٹر جب کسی کنٹری میں پہنچتے ہیں تو انڈیا کا ڈائیسپورا ہر کنٹری میں اتنا پاورفل ہے کہ وہاں پر انڈیا کے ہی ٹرڈیشنل ڈانس اور سانگز پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ایک اور بات اس کے اندر شہر یہ وجہ بھی ہے کہ کیوں کہ انڈیا کی ٹرڈیشنز ان کا کلچر اتنا رچ ہے کہ ان کو کسی اور کی وہاں کی ضرورت نہیں پڑتی وہ خود آکر اپنا جو ہے وہ پیش کرتے ہیں تو اس سے بتا چلتا ہے کہ یہ انڈیا کی ریچ جو ہے کلچر کی سوفٹ پاور کی کہاں کہاں تک ہے تو پھر موڈیز آپ نے بھی بیچ پر انہوں نے کہا ہم بھی ڈول بجاتے ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سا ڈول بجا کے جو ہے وہ اپنے کلچر کو تھوڑا انہانس کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ سنگاپور آپ سمجھ لیں دنیا کا سیون ٹو ٹین پرسنٹ چپ سیمی کنڈکٹر بناتا ہے یعنی اتنا بڑا کانٹریبیوشن ہے اس کا انڈیا اورڈی اس چیز کو جانتا تھا کہ سنگاپور کی ہمیت کیا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے آپ کو پتا ہے کہ نریندرہ موڈی جو ہیں وہ تین جنریشن آف جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس سے ملیں گی انڈیا اور سنگاپور جو ہے بسکلی فوکسنگ پرمیریلی سمی کنڈکٹرز انڈیا سنگاپور ریلیشنز یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی سنگاپور پہنچے اور گاری سے اترے تو سنگاپور کے پرائم نیسٹر نے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کو گرے لگا لیا اور وہاں پہ جو انڈیا ڈائس پورا تھا انہوں نے کتھک کر کے انڈیا گانے چلا کر جو ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی کا بڑا گرینڈ ویلکم کیا اور انڈیا کے پرائم نیسٹر نریندر موڈی نے بھی اس تمام ویلکم ان کو چار چانت لگا دیے جب انہوں نے وہاں پہ ڈھول بجایا پہلے تو پاکستان یہ لڑا ہے کہ بھائی یہاں کے عوام کو کچھ کھانے کو دو جو یہاں پہ جو ڈگریز ہولڈ رہے ہیں ان کو نوکری ملے گی تو وہ باہر جائیں گے جو باہر جا رہے ہیں پاکستانی وہ جب یہاں سے باہر جاتا ہے پہلے تو اس کو ویزا نہیں ملتا پھر جب ویزا مل جاتا ہے وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ بجلتا ہے کہ بھائی دس انڈین ہیں اور ایک پاکستانی ہیں منیجمنٹ ساری انڈین ہیں انٹرویو ساری انڈین لے رہے ہیں تو جوب کس کو ملے گی مہنے موڈی کا جوب بھی ویزا ٹلے وہ اپنے ملک کے لیے ہیں انڈیا کو کہیں سے بھی اٹھا کے دے لیں اوٹر پردیش سے ہو نورت ہو ساؤت ہو ہو آپ کو ایک ہی کلچر میں ان کے تیوار ایک ہیں چھٹی ایک ہی دینے ہوتی ہے بیسیک ان کی جڑ ایک طرح سے پاکستان چار قومی ہیں بلوچ الگ ہے سندھی الگ ہے پاکستان